یا شہر برکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ نماز کے دوران بھی گندے گندے غلیظ خیالات آتے ہیں اس کا کیا کیا جائے بہت کوشش کرتا ہوں لیکن خیالات جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اور بہتی غیر اخلاقی خیالات آتے ہیں سمجھ نہیں آتا کیا کروں دیکھیں یہ زبن میں اگین یہ وہی بات ہے جو پچھلے درس میں بھی میں نے آپ سے کی تھی کہ کوئی ایسے جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ بس گھوما دی اور ٹھیک ہوگی بات ہمیں ان خیالات کی وجہ جاننے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ان کا سبب ہوتا کیا ہے ہم جب گند بلا دیکھتے ہیں تو نماز کی حالت میں قیام کی حالت میں نماز میں تو ہمارا دھیان ہوتا نہیں پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں تشکیل ہوتے رہتے ہیں پھر ان خیالت کی طرف رجحان جانا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اس چیز کو کنٹرول کریں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ آپ سے کیا باتیں کرتے ہیں آپ کا ان باتوں پہ کیا ردعمل ہوتا ہے تو اس لیے پہلے ان چیزوں کا خیال کریں کہ آپ ان چیزوں کو ختم کریں اور آہستہ آہستہ نماز میں کنٹرول بھی کریں کہ خواہشات جو آتی ہیں اس کے سبب جو ہے نا اس کو کل کریں اور نماز میں کنٹرول کریں تو یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی مدد کریں اور نماز کے علاوہ آتا ہے تو پھر یہی ہے کہ یہی چیزیں آپ نے نماز کے باہر بھی کرنی ہیں لَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں اور نماز کے باہر احتیاط رکھیں